بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ بھی جب پلاو بناتے ہیں تو حلوے کی طرح آپ اس میں چپک جاتے ہیں نکرے نکرے چاولوں والا پلاو آپ سے بھی نہیں بن پاتا تو بہت ساری اس کی وجوہات ہیں تو کوشش کروں گی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزیدار سا مٹن جخنی پلاو بھی بناو اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام مسئلوں کا حل بھی بتاؤں جو کہ آپ کو ایک بہترین پلاو بنانے میں درپیش آتا ہے تو زبردستہ آج بننے جا رہا ہے مٹن جخنی پلاو اس کو وائٹ پلاو بھی بولتے ہیں تو آپ نے مٹن لے لینا ہے یہاں پر میرے پاس ون کیجی مٹن ہے جس میں میں نے کچھ بون لیس پیس لیے ہیں کچھ ہڈی والی ہیں اور ایک دو نلی میں نے لیے ہیں تاکہ اچھا سا ایک ہمارے پاس جو جخنی ہے وہ بن کر تیار ہو سکے تو پریشر ککر میں ہم ڈال دیں گے اس کو جلدی بنانے کے لیے یہنی ہم تیار کریں گے تو پریشر ککر میں ڈال دیا ہے مٹن اور ساتھ ہی ایک چھوٹے سائز کا رفلی چاپ کیا ہوا اس میں پیاس ویڈے ایڈ کر دیا ہے نمک فیلحال یہاں پر دو کھانے کے چمچ استعمال کر رہوں گی اور بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ نمک کتنا جائے گا پوٹلی بنا لیتے ہیں یہنی تیار کرنے کے لیے دو کھانے کے چمچ بھر کر آپ نے ثابت دھنیا لینا ہے دو کھانے کے چمچ ہی آپ نے یہاں پر سونف کا استعمال کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ ثابت کالی مرچ کے دانے آپ ڈال لیجئے گا اس کے بعد تھوڑے سے دارچینی کے ٹکڑے ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور چھے عدد میں نے لونگیں لی ہیں یہ تمام چیزیں یخنی بنانے کے لیے استعمال کر جائیں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک بری ایک ململ کے کپڑے پر آپ نے اس کو رکھنا ہے اور آپ نے اس طریقے سے آپ نے گرہ لگا کر ایک پوٹلی تیار کر لینی ہے پوٹلی ذرا ٹائٹلی بن کریے گا یہ نہ ہو کہ یہنی بنانے کے ٹائم پر یہ کھل جائے اور سارے مسالے یہنی میں مکس ہو جائیں تو پوٹلی تیار کر لی ہے میں نے پریشر ککر میں میں نے پوٹلی بھی ڈال دی ہے یہاں پر تقریباً میں اس میں ڈیٹ لیٹر پانی شامل کروں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ اس میں تیل بھی ایڈ کر دیجئے گا یہاں پر دو چھٹکی کی قریب یہ اس وجہ سے کرتی ہوں کیونکہ جب پریشر ککر کی ویسر سٹارٹ ہوتی ہے تو پانی اچھل کر باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو لال مرشے ڈال دینے سے ایسا مسئلہ بلکل بھی نہیں ہوگا چیزوں کو مکس کر لیا ہے میں نے اور پریشر ککر کو آپ نے اچھے سے ٹائٹلی بند کر دینا ہے اب اس کو چولے پر رکھیں گے میڈیم فلیم پر آپ اس کو پکائیں گے جب ویسر سٹارٹ ہوگی تو جو مٹن کا گوشت ہے وہ پریشر ککر میں پندرہ منٹ میں گل جاتا ہے ویسر سٹارٹ ہونے کے بعد اور اگر آپ بیف سے بنا رہے ہیں تو آپ بیف سے پچیس منٹ اس کو بھائل کریے گا تو پندرہ منٹ کے بعد چولہ بند کر دیا ہے پوٹلی کو اچھے سے نچوڑ لیجئے گا جو اس میں پانی ہے وہ نکل جائے اب آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے یہاں پر میں نے یہنی کو الگ کر لیا ہے گوشت کو الگ کر لیا ہے اب یہنی میں نے شروع میں ڈیڑھ لیٹر پانی ڈالا تھا جب یہنی تیار ہو گئی تو اس گلاس سے آپ نے یہنی کو میر کرنا ہے جس گلاس سے آپ نے چاولوں کو میر کیا تھا تو یہاں پر ایک کلو چاول میرے یہ والے چار گلاس بنے تھے تو چار گلاس کے حساب سے آپ نے یہنی میں مزید پانی ڈال کر اس کو آٹھ گلاس یہنی تیار کر لینی ہے یعنی کہ چاولوں سے ڈبل آپ نے یہنی کا پانی تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ ایک کھلا برطن لیجئے گا پلاو بنانے کے لیے ہمیشہ کھلا برطن استعمال کیا کرے دو کپ اس میں تیل ڈالا ہے میں نے اور ایک بڑی سائز کی گٹھی لیسن کی لیے چاپ کر کے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے کیونکہ یہنی پلاو کے ساتھ یہ وائٹ پلاو بھی بن رہا ہے تو اس وجہ سے ہم پیاس کا استعمال نہیں کر رہے کیونکہ چاولوں کو کلر نہیں دینا ہم اس میں لیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو جی ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے دو کھانے کے چمچ کٹی ہوئی ہری میرش ہری میرش کے ساتھ یہنی پلاو کا فلیور بہت ہی بہترین آتا ہے تو میں بات تا رہی تھی آپ کو کہ پلاو بنانے کے لیے بڑا برطن استعمال کیا کرے جب آپ تنگ برطن میں پلاو بناتے ہیں تو چاول آپس میں جڑ جاتے ہیں نکھرے نکھرے نہیں بن پاتے ہیں تو جی ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے فرائے کرنینا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے بوائل کیا ہوا مٹن شامل کر لینا ہے مٹن کو اب آپ نے اس میں فرائے کرنا ہے مٹن کو لازمی آپ اس میں پانچ منٹ تک کے لیے فرائے کریے گا تاکہ اس کے اوپر اچھی سی ایک گولڈن سی لیئر آ جائے تاکہ کھانے میں بھی آپ کو یہ مزہ دیں جب آپ پانچ منٹ تک گوشت کو فرائے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں یہنی ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ چاولوں کو دیکھ لیجئے کہ چاول مزید کس وجہ سے آپ کے جڑ جاتے ہیں گلے ہوئے ہوتے ہیں نکھرے نکھرے نہیں بنتے تو سب سے پہلی بات کر لی جائے تو چاول کی کوالیٹی کی اچھا چاول استعمال کریں پرانا باسمتی چاول استعمال کریں تو آپ کو پلاو کا بہترین ریزلٹ ملے گا نئے چاول بھی جڑ جاتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ پرانے باسمتی چاول ہی استعمال کریں اور دو گھنٹے آپ نے ان کو بھگو کر رکھ لینا ہے اچھا جی یہاں پر آپ نمک چیک کر لیجئے گا کیونکہ میں ایک کلو چاول کے حساب سے چار کھانے کی چمچ نمک ایٹ کرتی ہوں آپ اپنی مرضی سے نمک ڈالیے گا اب چاولوں کو آپ نے اس یحنی میں شامل کر دینا ہے پرانے چاولوں کو جتنی دیر آپ بھگو کر رکھیں گے اتنا ہی لمبا اور نکھرا نکھرا آپ کا چاول بن کر تیار ہوگا تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چاول کو درمیانی یا ہلکی آج پر پکائیں تب ہی یہ گلیں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا چاولوں کو ہمیشہ ہائی فلیم پر پکایا جاتا ہے حاصل پر پلاو کو تاکہ ان کا چاول کا جو دارہ ہے وہ نکھرا نکھرا ہو تو یہاں پر میں نے پانی بلکل خوش کر لیا ہے تیز آج پر پکا کر اس کو یہاں پر چاول کچھا ہے یہ جو کچھا چاول ہے یہ دم پر پک کر تیار ہوگا اور انشاءاللہ نکھر بھی جائے گا تو یہاں پر تھوڑے سے میں ٹیماتر کے باری کٹوے سلائس اور خوشبو کے لیے تھوڑی سی باری ہری میٹ چین شامل کر رہی ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے توے پر اس کو دم لگانا ہے توے کو اچھے سے گرم کریے دیش کا اس کے اوپر رکھ کر پانچ منٹ درمیانی آج پر آپ نے اس کو دم پر لگانا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ چولہ بند کر دیجئے گا اور پندرہ سے بیس منٹ اسی طرح آپ نے برطن کو توے پر رہنے دینا ہے جب بیس منٹ کے بعد آپ دم کو کھولیں گے تو انشاءاللہ زبردست نکھرا ہوا آپ کا مٹن پلاو بن کر تیار ہو جائے گا